اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے سٹوڈنٹس آپ لوگ آج سٹوڈنٹ ہم نے نمائیکلز ختم کرنے ہیں شپٹر کے ایس اچائم این ویوز جو کہ شپٹر نمبر ٹین ہے ہماری بک کا اور لاسٹ 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 ٹیکچر کے اندر ہم نے اس کے پانچ نمائیکل کیے تھے آج فردہ جو ریمینی نمائیکلز ہیں ہم اس کو اٹائم کریں گے آئیے سٹوڈنٹ سٹارٹ کرتے ہیں نمائیکل نمبر نمائیکل نمبر ٹین پوائنٹ سٹارٹ کریں گے آج نمائیکل نمبر ٹین پوائنٹ سکس ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس نمائیکل جو ہیں وہ آپ کی بک میں پیج نمبر ایٹین پہ آپ کو نمائیکل ملیں گے پیج نمبر ایٹین کے اوپر اگر آپ جائیں تو آپ کو نمائیکل ملیں گے اور جو اسٹوڈنٹس بک کو نہیں فالو کر رہے ہیں وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں ہم نے تمام تر نمائیکل جو آج ہی کلاس میں ہم کی کریں گے وہ نیچے مینچن کیے گئے ہیں تو میں نمائیکل کو پڑھتا جاؤں گا سکس سیون ایٹ اور دیگر جتنے بھی نمائیکل ریمیننگ ہیں وہ ہم نے سولف کرنے ہیں تمام نمائیکل نیچے ڈسکرپشن میں مینچن ہیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جب میں ریڈ آؤٹ کروں تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہم اس کا ڈیٹا بنائیں گے اور اس کا سولیشن یہاں پر بود پر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آئیے سوڈنٹس کو ریڈ کرتے ہیں 10.6 میں گوشن یہ ہے ایک وڈن بار وائیبرٹنگ انٹو وارٹ سر فیس ایک وڈن بار ہے جو کہ وائیبرٹ کر رہا ہے انٹو دا وارٹ سر فیس انٹو دا ریپل ٹائنگ آپ نے کو لئے ریپل ٹائنگ کو بتایا تھا کہ ایک وائیبرٹر ہوتا ہے وائیبرٹر اٹیچ ہوتا ہے وڈن بار سے اور اس وڈن بار کو وائیبرٹ کر رہا ہے وائیبرٹر ویڈ دا ہلپ آف الیکٹرسٹی یہ بتایا گیا ہے کہ has a frequency of 12 hertz it means جو وائیبرٹر آپ نے یوز کیا ہے اور وڈن پلانگ جو ہے وارٹر سر فیس پہ وائیبرٹ کر رہا ہے frequency اس کی ہے 12 hertz the resulting waves has a wavelength of 3 cm جو resulting waves ہیں ان کی wavelength بتائی گئی ہے 3 cm ٹھیک ہے اور آپ سے پوچھا گیا ہے what is the speed of the wave it means you have to determine the speed of the wave ٹھیک ہے اتنا سو data ہے اور student نے بہت آسان numerical ہے اس numerical کو attempt کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے formula suggest کریں گے کونسا formula ہم use کریں گے اور آپ سب کو بتا ہے کہ ہم جو formula use کرنے جا رہے ہیں وہ ہے v is equal to f lambda ٹھیک ہے now student اب سویشن پہیں گے ہم formula کے بعد ہمیں اس کا solution کرنا ہے it means we have to put the values from the data into the formula and get the solution اور get the answer of the speed of wave لیں ویشن پہیں گے ویشن پہیں گے لیکن ویشن پہنی مہم سنٹی میٹر پر سیکنڈ کی جگہ سنٹی میٹر پر سیکنڈ میں آئے گا جبکہ ہمیں آخان بورٹ میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں آنسر ایسا یونٹ میں دینے ہیں یا جو یونٹ اگزامنر آپ سے جو ہے ڈیمانڈ کرے گا آپ نے اس یونٹ میں اپنا آنسر دینا ہے ٹھیک ہے لہٰذا میں یہاں پر کنورٹ کروں گا 3 ملٹی پلائے بائے 10 ریس تو تی پاور مائنس 2 جب بھی آپ سنٹی میٹر کی ویلیو کو ڈیوائیڈ بائے ہنڈڈ کرتے ہیں تو وہ میٹر میں چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو اس لیے میں نے یہاں پر ڈیوائیڈ بائے ہنڈڈ کے آئے 3 کو اور اس طرح یہ میٹرز میں چینج ہو چکا ہے اب آپ اس کو کلویٹ کریں گے 12 ملٹی پلائے بائے 12 ملٹی پلائے بائے یہ آپ کے پاس آرہا ہے 36 10 ریس تو تی پاور مائنس 2 ٹھیک ہے سٹوڈنٹ یہ آپ کے پاس آیا ہے 36 10 ریس تو تی پاور مائنس 2 آپ چاہیں تو اس کو اسیدہ سے لکھیں اور چاہیں تو آپ اس کو 0.36 میٹر پر سیکنڈ this is your final answer for the speed of waves ٹھیک ہے this is how we have completed the numerical 10.6 now student اب ہمیں جانا ہے 10.7 کی جانے میں یہاں پر اس بوڑ کے سائٹ کو سال کروں گا کوششن آپ کے پاس نیچے ڈسکرپشن میں مینشن ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں جا رہا ہوں 10.7 پر اور 10.7 میں ہم سب سے پہلے ڈیٹا بنائیں گے اسی طریقے سے آئیے بوک سے کوشن کو readout کرتے ہیں یہاں پر لکھا ہے ہے کوششنے ایک سب سے پہلے It means آپ کو یہ لینڈ بتا رہا ہے کہ ہم کتنی لینڈ سپرنگ کی ہے اور اس میں جو ہے وہ پروڈیوس ہوئی ہے ویو تو آپ اس کو لیمڈا نہیں کہیں گے چونکہ یہ ویو لینڈ نہیں ہے یہ ایک لینڈ کی ایک ویو کی لینڈ نہیں ہے یہ اوورال لینڈ ہے جو کہ آپ کو دی جا رہی ہے نائنٹی میٹرز نائنٹی میٹرز is your لینڈ and the time required is 0.5 seconds ٹھیک ہے اچھا اس کو آپ time period کیوں نہیں کہیں گے چونکہ student time period وہ time ہوتا ہے جس میں آپ کی ایک ویف پروڈیوس ہوتی ہے time required to complete one vibration one cycle اور one wave ٹھیک ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جو پوری لینڈ cover کرنے کا time ہے وہ آپ کے باست 0.5 seconds ہے تو آپ سے پڑھتے ہیں نامیکل کو ٹھیک ہے یہ ہمارا ڈیٹا کمٹیٹ ہو گیا جو کہ given ہے اب چلتے ہیں required ڈیٹا کی طرف تو یہاں پہ کہا گیا ہے تین پار آپ کو دیئے ہیں a b and c کیا کیا معلوم کرنا ہے number one is what is the period of the wave period means آپ نے time period معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے student then what is the speed of the wave آپ نے wave کی speed معلوم کرنی ہے and then آپ نے what is the wavelength of the wave آپ نے wave کی wavelength کو معلوم کرنا ہے تو student یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے جس میں ہم نے given set بھی نکال لیا ہے اور required set بھی نکال لیا ہے اس numerical میں ہمیں تین چیزیں معلوم کرنی ہے ایک wave کا ہمیں time period معلوم کرنا ہے wave کی speed معلوم کرنی ہے اور wave کی wavelength معلوم کرنی ہے اب student سب سے پہلے ہم جائیں گے a part پہ جو کہ ہے time period کو find کرنا ہے time period is the time required to complete one vibration تو آپ کو پتا ہے کہ time period کا already formula ہمیں reciprocals of frequency کی پتا ہے ہمیں already تو میں یہاں پر formula use کروں گا for a part چونکہ ہم solution کرنے جا رہے ہیں solution کے اندر سب سے پہلے ہم a part solve کر رہے ہیں a part پہ ہمیں time period معلوم کرنا ہے اور time period کا formula ہوتا ہے reciprocals of frequency چیک ہے کیونکہ ہمیں given data میں frequency پتا ہے which is 190 hertz ہم یہاں پر put کریں گے اور اپنے time period جو کہ part a ہے اسے ڈیٹرمائن کریں گے جب آپ 1 کو ڈیوائیڈ کریں گے 190 سے تو آپ کے پاس جو آنسر آئے گا calculate کر لیتے ہیں 1 divided by 190 تو student آپ کے پاس جو آنسر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 0.005 ٹھیک ہے seconds یہ آپ کے بعد جو time period آ رہا ہے 0.005 seconds اور آپ چاہیں تو آپ اس کو round off کر سکتے ہیں اور جب 5 round off ہوگا تو وہ 0.01 آپ کو آنسر دے گا لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ کا یہ آنسر بھی سہی ہے examiner سے غلط آنسر نہیں کہہ سکتا اور اگر آپ اس کو round off کرنا چاہیں تو round off ہو کر یہ 0.01 second بھی آپ کو دے گا ٹھیک ہے round off کرنا آپ سب کو آتا ہے کہ جب بھی 5 جو ہے وہ round off ہوتا ہے تو next والے میں آپ کو ایک add کر کریتا ہے جیسی zero میں one add کریں گے تو وہ one بن جائے گا لہٰذا یہ آپ کا time period آپ کے سامنے آ چکا ہے اب next part ہے ہمارے پاس velocity velocity معلوم کرنی ہے اور آپ کو پتا ہے اس chapter میں ہم نے velocity کا formula پڑھا ہے وہ پڑھا ہے v is equal to f lambda ٹھیک ہے wave equation ہم نے پڑھی ہے v is equal to f lambda اس equation کے اندر اگر آپ دیکھیں ہمیں v معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے frequency ہمیں پتا ہے لیکن lambda ہمیں نہیں پتا جو کہ already ہم نے c part میں معلوم کرنا ہے لہٰذا ادھر ہم b part میں velocity کا یہ formula استعمال نہیں کر سکتے یعنی wave equation استعمال نہیں کر سکتے تو ہم velocity کا بالکل journal اور basic formula استعمال کریں گے وہ کیا ہوتا ہے basic formula کہتا ہے velocity برابر ہے distance upon time کے not a time period جب یاد رکھی گا یہ بچھو یہ time period نہیں ہوتا یہ time ہوتا ہے یعنی velocity یہ speed اسے کہتے ہیں کہ پورا overall جتنا distance cover کی ہے جتنے بھی time میں اگر آپ اس کو divide کر دیں گے تو آپ کے پاس velocity آ جائے گی یہ distance lambda نہیں ہوتا یہ time time period نہیں ہوتا ٹھیک ہے چونکہ lambda is the length of only one wave we don't know how many waves are produced in 90 meters 90 meter long spring ہے اس میں کتنی waves ہوئیں we don't know ٹھیک ہے تو length ہمارے پاس ہے وہ ہے 90 meters it means a distance length is basically the distance between two points اور اس spring کی پوری لیند اگر میں انٹرگرام مرانا چاہوں تو for example انہوں نے spring کہا ہے تو میں spring مناتا ہوں ٹھیک ہے spring کی جو complete length ہے ٹھیک ہے student جو complete length ہے وہ L ہے اس کا مطلب جب wave produce ہوئی ہے transfer wave produce ہوئی ہے اس کے اندر تو وہ length L cover کر گئی ہے کتنے time میں cover کیا ہوگا T time میں length کو cover کیا گیا ہوگا تو جب اس length کو یعنی اس distance کو آپ divide کریں گے time سے تو آپ کے پاس velocity آ جائے گی پھر کہوں گا کہ جو length ہے complete یہ spring کی length ہے یہ wave کی length نہیں ہے wave کی length کو ہم lambda کہتے ہیں اور وہ ہوتی ہے ایک wave کی length اس میں بتا نہیں کتنی 100 waves ہیں 200 waves ہیں 50 waves ہیں we don't know کتنی waves ہیں اس کے اندر ابھی ہم اس کو deliberate نہیں کر رہے ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ this is the length of the spring and this is the time which is required to pass the wave through 90 meters کسی بھی wave کو 90 میٹر سے پاس کرنے کے جو time required تھا میرے پاس وہ 0.5 seconds تھا لہٰذا اب میں velocity نگالنے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں distance یعنی 90 میٹرز کو ڈیوائیڈ کر دوں گا 0.5 سیکنڈ سے تو میرے پاس جو فائنال آنسر 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 90 ڈیوائیڈ آنسر 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 which is 180 میٹرز پر سیکنڈ ٹھیک ہے سرلنٹس یہ ہمارے پاس پارٹ بی آنسر بھی آ چکا ہے جو کہ ہے 180 میٹر پر سیکنڈ and this is the velocity of the waves فائنال ہم نے نکالنی ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہمیں ویلاؤسٹی بھی معلوم ہو چکی ہے اور گیون ڈیٹا میں فریکوینسی بھی معلوم ہے تو اب ہم ویبلین معلوم کر سکتے ہیں لہذا سی پارٹ کو سول کرنے کے لئے میں ویویویشن کے استعمال کروں گا وی اس ایکوال ٹو ایف لیمڈا اس پہ مجھے لیمڈا جو ہے وہ ڈیٹرمائن کرنا ہے تو وی اپون ایف ٹھیک ہے وی ہے ہمارے پاس 180 میٹر پر سیکنڈ جبکہ جو فریکوینسی ہمارے پاس وہ ہے 190 ہرٹس اور اس پر اگر آپ کلپولیٹ کریں تو 180 ڈیوائیڈ بائی 190 ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو آپ کے پاس آ جائے گا 0.95 ٹھیک ہے تو آپ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو لیمڈا ہے ہمارے پاس وہ ہے 0.95 میٹرز اب بچو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک ویف کی لیندھ بتائی گئی ایک ویف کی جو لیندھ ہے ڈیسنس بیٹوین ٹو کنزیگریف کرسٹ اور ٹرف وہ ہے میرے پاس 0.95 میٹرز جبکہ پوری لیندھ سپرنگ کتنے کی ہے 90 میٹرز is a long length ٹھیک ہے 90 میٹرز میں سے صرف 0.95 میٹرز جو ہے میرے پاس وہ لیمڈا تھا یعنی ویبلنگ تھی اور ویبلنگ ہوتی ہے کسی بھی ٹرانسورز ویو میں اگر میں یہاں ڈراؤ کرنے بتاؤں آپ کو ٹرانسورز ویو کے اندر ویو تو بہت ساری ہوں گی جتنی لیندھ ہے اتنی ویو ساپ سے بنتی جائیں گی فریونسی کے ساپ سے لیکن جو لیمڈا ہے آپ کے پاس وہ کہلائے گا کسی بھی ایک ویو کا ڈسٹنس this is the لیمڈا لیمڈا is the ویبلنگ ویبلنگ is the distance between two consecutive crest اور رف ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس student 10.7 بھی solve ہو چکا ہے اس کے تینوں پارٹ کے آنسور آپ کے سامنے mention ہے time period velocity and lambda اب ہم جائیں گے 10.8 کی طرف now 10.8 اگر آپ read کریں نیچے description سے تو آپ کو بات سالے گا اس میں لیکھا ہے water waves in a shallow dish are 6 cm long اب student آپ کو دیکھیں کہ long جو دیا گیا ہے 6 cm long this is not the length this is a wavelength جب انہوں نے کہا ہے a water wave ٹھیک ہے water wave کی جو لنبائی بتائی گئی ہے length بتائی گئی ہے اور wave کی لنبائی یا wave کی length ہم کہتے ہیں wavelength ٹھیک ہے لہٰذا میں کہہ ستھتا ہوں کہ مجھے lambda wavelength of water wave دی گئی ہے 6 cm ٹھیک ہے then at one point the water moves up and down at a rate of یہاں بات کو غور سمجھنا ہے student water moves up and down it means it is producing crust and trough water waves up and down at a rate of 4.8 oscillation per second oscillations کا مطلب student میں آپ کو 12 بتا چکا ہوں کہ cycles ہوتا ہے cycles کہیں vibrations کہیں rotations کہیں revolutions کہیں سب کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے جسے ہم frequency two vibrations or oscillations per second لہٰذا یہ ڈیٹا ہم نے نکال لیا then معلوم کیا کرنا ہے ہم نے دو باتیں اسے معلوم کرنی ہے A and B and A is what is the speed of water waves بہت simple numerical ہے ہم نے speed of water wave معلوم کرنی ہے اور یہاں پہ بتایا گیا ہے what is the period of period means we have to find out the time period ٹھیک ہے students آئی ہے ہم اس کے solution پہ سلتے ہیں solution کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جو فارمڈا یوز کرنے والے ہم for V we will use wave equation which is V is equal to F lambda ہمارے پاس F بھی ہے ہمارے پاس lambda بھی ہے بہت شرطی ہے کہ آپ نے lambda کو میٹرز میں چینج کرنا ہوگا تو اب آپ کے پاس velocity is equal to frequency which is 4.8 multiply by wavelength which is 6 multiply by 10 raised to the power minus 2 it means ہم نے centimeter کی value کو divide by 100 کیا ہے لہٰذا وہ آپ کا answer آیا ہے 6 multiply by 10 raised to the power minus 2 اب آپ جب اس کو solve کریں گے تو آپ کے پاس velocity کا answer آئے گا تو آئیے اس کو solve کرتے ہیں 4.8 multiply by 6 10 raised to the power minus 2 تو ہم نے solve کیا اور ہمارا answer آیا ہے 0.288 جسے آپ جسے آپ راؤنڈ آف کر کے 0.29 میٹر پر سیکنڈ لگ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس velocity of the water waves آ گئی ہیں ٹھیک ہے سوڈنٹ اب ہم نے B part کے اندر time period نکالنا ہے تو آئیے time period کا آپ سب بچوں کو پتا ہے کہ time period ہوتا ہے 1 upon frequency receivable law frequency اور frequency ہمیں already پتا ہے which is 4.8 hertz تو آپ نے یہاں پر 1 upon 4.8 اور اب اس کو solve کریں گے with the help of calculator 1 divided by 4.8 تو آپ کے پاس جو یہاں answer آ رہا ہے وہ 0.2 seconds آ رہا ہے answer ٹھیک ہے سوڈنٹ 0.208 میرا answer آ رہا ہے 0.208 seconds آپ اس کو 8 کو round off کریں گے تو یہ 1 ہو جائے گا تو آپ اس کا answer یوں بھی دے سکتے ہیں کہ sir time period آیا ہے 0.21 seconds ٹھیک ہے it's up to you دونوں answer correct ہے یہاں ہمارے پاس 10.8 complete ہو چکا ہے اور اب ہم جائیں گے 10.9 کی طرف ٹھیک ہے students آئیے 10.9 پڑھتے ہیں 10.9 میں نیچے description میں آپ کو مل جائے کا question آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے میں یہاں پر ڈیٹا بناؤں گا 10.9 میں کہہ رہا ہے کہ at one end of the ripple tank ripple tank کے one end نہیں at one end of the ripple tank 80 meter across یعنی آپ کو length دیدی ہے ripple tank which is 80 centimeter or meter vibrator produce waves جس میں جو frequency produce کروا رہا ہے vibrator وہ 5 hertz کی frequency ہے it means 5 waves per second produce ہو رہی ہے ہمارے پاس and then whose wavelength is 40 millimeter جس کی آپ کو wavelength بھی دی گئی ہے اور wavelength کیا دی ہے 40 millimeters ٹھیک ہے اچھا یہا سوال ہو ایک چیز centimeter میں ہو میٹر میں کرنے آئیے جب میں centimeter میں کروں گا تو divide by hundred کریں گے اور یہ بن جائے گا 0.8 meters ٹھیک ہے اور جب آپ wavelength divide by thousand کریں گے چونکہ millimeter ہے اور mili کا مطلب ہوتا ہے divide by thousand کرنا ہے جیس ہی divide by thousand کریں گے تو 0.004 meters یہاں میں نے کیا کیا ہے میں نے دونوں length کو overall length جو ہے ripple tank کی جو overall length ہے 1 end سے 2 end تک 0.8 meters آگئی ہے جبکہ wavelength means the distance between two consecutive crust or trough 40 millimeter is equal to 0.04 meters now اور data میں پڑھتے ہیں اس کو find the time the waves need to cross the tank اچھا یہاں نکالنا time period ہوتا ہے time required to complete one vibration ہم نے نکالنا ہے time needed to cross the tank وہ time جو wave کو required ہے 10 cross کرنے کے لئے اس کا مطلب ہے ہمیں وہ time نکالنا ہے جس میں جو waves ہیں وہ یہ length cross کر جائیں ٹھیک میں بھی آپ کو diagram بتاتا ہوں تو basically time time period نہیں نکالنا ہے student ہمیں نکالنا ہے time time is small t ابھی آپ کو اس کا فرق بتائیں گے time اور time period میں کیا فرق ہے آئیے بتاتے سبوز کریں یہ میرے پاس ہے میں رف ساکھ کو estimate رہا ہوں یہ میرے پاس ripple tank پوری length ripple tank ایک کونے سے دوسرے کونے تک ripple tank wave generate ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے اور wave نے ہمارے پاس پورے ripple tank کو cross کر نا ہے ripple tank کی length 0.8 meters ٹھیک ہے اور wavelength کا مطلب ہوتا ہے ایک wave کا فاصلہ ایک wave کسے کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جس کا crust ہے اور یہ trough ہے اس کے distance کو ہم کہتے ہیں wavelength یعنی یہ ہوا کہ میں کہوں یہاں سے آپ اگر یہاں تک consider کریں تو this is lambda ٹھیک ہے student یہ lambda ہے جب یہ کیا ہمارے پاس distance آپ اس کو length کہ سکتے ہو جو بھی آپ کہنا چاہے آپ اس کو کہ سکتے ہیں کہ this is the length of the repel tank or this is the distance covered by waves you can also say that this is the distance basically covered by the waves which is covered it is a distance so we can consider it and length of repel tank this has wavelength if you one wave this means one wave complete time which distance is lambda to be together never remember when you have time period to complete only one wave this is this we call capital D that time wave cycle or vibration or oscillation complete time time period and one vibration or oscillation or cycle they say crush to trough to distance this distance cover when lambda distance cover when time time period but if you want to that wave to one kone and other kone to travel time this is not a time period it is not how many waves will be 100 waves 50 waves how many waves how many lambda are in this we don't know so this means that when we cover time and we call small t this is not the time period okay and this time will as compared to time period because one wave اسی کا ٹائم آئے گا اب کتنا ڈسنس ہے میرے پاس ڈسنس ہے 0.8 میٹرز اگر میں 0.8 میٹرز یہ ہم کو کروں گا تو 0.8 میٹرز کور کرنے کے لیے جو ٹائم درکار ہوگا وہ اس ٹ کی ہلپ سے آ جائے گا یا اس فارمولے کی ہلپ سے آ جائے گا وچس ٹ اینڈس ہے دریکوائیڈ ڈیٹا ٹھیک ہے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر ڈی ڈسنس بھی ہمیں پتا ہے ٹائم ہمیں نکالنا ہے جبکہ ویلاؤسٹی ہمیں نہیں دی گئی لیکن آپ کو ویلاؤسٹی کے لیے پرٹیکولر ڈیٹا آلیڈی گیون ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سو کہیں ایکویشن من کہ ابھی اس کے پاس آئیں گے تھوڑی دیر میں جب ہم ویلاؤسٹی معلوم کر لیں گے آپ سب سے پہلے معلوم کریں گے ویلاؤسٹی with the help of wave equation تو یہاں پہ دیکھیں آپ میں wave equation کے تھو ویلاؤسٹی معلوم کر رہا ہوں frequency ہے میرے پاس 5 hertz اور lambda ہے میرے پاس 0.004 تو یہاں پہ جو آپ کے ویلاؤسٹی کا آنسر آئے گا آئیے calculate کرتے ہیں 5 multiply by 0.04 and it will be 0.2 اس کا مطلب ہے کہ میری جو ویلاؤسٹی آئی ہے وہ 0.2 میٹرز پر سیکنڈ یہ میرے پاس ویلاؤسٹی آ چکی ہے اور اب میرے لئے آسان ہے کہ میں time نکال دوں تو put in 1 اس کو 1 میں put کریں گے جو equation اوپر میں نے دی ہے 1 اس پہ میں put کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں formula تھا distance کو میں L کہنا ہوں L upon D ٹھیک ہے distance D کو میں نے L کہ دیا چونکہ میں نے یہاں پہ L show کیا ہوا ہے اب آپ نے time نکالنا ہے تو time وہاں جا کے multiply ہو جائے گا جبکہ velocity نیچے آ کر آپ کی divide ہو جائے گا اب آپ سے پوچھو جائے گا length کتنی ہے ripple tank کی جس میں wave generate ہوئی ہے آپ کہیں گے 0.8 divided by 0.2 چونکہ velocity آپ نکال چکے ہو 0.2 اور آپ کے پاس length جو given ہے وہ ہے 0.8 اب جب آپ اس کو divide کریں گے تو آپ کے پاس time آ جائے گا which is 4 چھیک ہے 2 1s اور 2 4s ہیں لہٰذا میں ہمیں نیچے لکھتا ہوں final answer اس کا مطلب یہ ہوا کہ ripple tank کو cross کرنے کے لئے complete ripple tank کو cross کرنے کے لئے جو time required ہے وہ ہے 4 seconds 4 seconds میں wave ایک corner سے دوسرے corner پہ پہنچ جائے گی اور وہ 80 cm cover کر جائے گی this is our numerical 10.9 اور اب ہم اپنے شیپٹر کے last numerical کو solve کریں گے which is 10.10 10.10 میں students یہ بتا جا رہا ہے میں question read کر رہا ہوں آپ description سے دیکھ سکتے ہیں what is the wavelength of radio waves what is the wavelength of radio waves transmitted by an FM station یہ FM station ہے جس سے radio waves wavelength جس کی معلوم کرنی ہے وہ transmit کی گئی ہے at 90 megahertz frequency یعنی آپ frequency given ہے 90 megahertz mega کا مطلب ہوتا ہے student اگر آپ نے prefix پڑھے میں ہیں 9th class کے اندر تو mega کا مطلب ہوتا ہے 10 raised to the power 6 hertz ٹھیک ہے mega means 10 raised to the power 10 raised to the power 3 اسی طرح mega is the prefix جس کا جو ہوتا ہے prefix کی value ہوتی ہے 10 raised to the power 6 اسی طرح گیگا آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی value سے زیادہ بڑھ جاتی ہے لہٰذا یہ ہم پر data ہے اور ہم نے data میں ہی conversion کر لی ہے معلوم کیا کرنا ہے ہم نے اچھا دیا ہوئی آپ کو where 1 m is equal to 10 raised to the power 6 data میں دیتی ہے آپ کو بچوں کو پرشانی نہ ہو and speed of the radio waves اور speed دی جاری ہے یعنی velocity دی جاری ہے radio waves کی 3 multiply by 10 raised to the power 8 meter per second اس کا مطلب یہ انتہائی آسان numerical ہے ہمارے پاس ہم نے لنڈا معلوم کرنا ہے اور ہمیں v اور f دیا ہوا ہے use کریں گے v is equal to f lambda نکال ہم نے lambda which is wavelength اس کو آپ separate out کریں تو آپ پاس بن جائے v upon f ٹھیک ہے یہاں پہ آپ velocity کی value put کریں which is 3.3 multiply by 10 raised to the power 8 divided by 90 multiply by 10 raised to the power 6 تو اب آپ اس کو solve کریں گے تو آپ کے پاس final answer آجائے گا آئیئے اس کو solve کرتے ہیں 3 multiply by 10 raised to the power 8 divided by 90 10 raised to the power 6 تو آپ کو student آئے وہ ہے 3.33 ٹھیک ہے اور بک کے بھی آنسر آپ یہ ہی ہیں جس میں آپ کہہ ستے ہیں کہ lenda final answer ہے میرے پاس میٹرز تو student یہ آپ کا final answer ہے 10 point 10 numerical کا جو کہ انتہائی آسان تھا اس میں صرف آپ کو convergence ہی گئی ہے کہ جب mega given ہوگا تو ہم mega کی جگہ 10 raised to the power 6 لگے اور اس طرح student ہم نے اپنے first chapter جو ہمارے course SLOs کے حساب سے first chapter ہے اور book کا chapter number 10 ہے SHM and waves کے تمام تر theoretical topic اور with numerical ہم نے complete کر لئے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ next chapter start کریں گے آپ تکلی اجازت دیں اللہ حافظ